پتو کی طرح نظر آنے والی ساتھ امیزنگ جانوار نمبر ساتھ کیٹی ڈیڈز دوستو کیٹی ڈیڈز جنہیں لمبی سنگو والے ٹیڈی بی کہا جاتا ہے کیٹی ڈیڈز پوری شمالی امریکہ میں جنگلات اور جاریوں میں پائی جاتی ہے ان کا نام اس منفرد چہچیاتی آواز سے آخذ کیا گیا ہے جو وہ اپنے پروں کو آپس میں رگڑ کر بناتی ہے کیٹی ڈیڈز شکاریوں سے بچنے کے لیے درختوں اور جاریوں کے اوپر رہنا پسند کرتی ہے یہ بلکل ایک زندہ پتی کی طرح دکھائی دیتی ہے ان کی چپٹی جسم ہوتی ہے جس پر چھوٹی نشانات بنی ہوئی ہوتی ہے جو پتوں کی رگوں اور بوسیدہ دبو سے ملتی جلتی ہے مکڑیا، مینڈک، سام اور پرندی اس کیڑی کا شکار کرتی ہے نمبر چی لیپ انسیک دوستو لیپ انسیک پتوں کی طرح نظر آنے والا ایک خوبصورت کیڑا ہے اس کی جسم چوڑی اور چپٹی ہوتی ہے لیپ انسیک جنوبی ایشیا بہرہن کی جزائر اور اسٹریلیا کی جنگرات میں پائی جاتی ہے ان کا سائز 28 میلی میٹر سے 7 میلی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ مادہ عام طور پر نرسی بڑی ہوتی ہے ان کی پتوں جیسی ظاہری شکل انہیں شکاریوں سے چھپانی میں ملت دیتی ہے نمبر پانچ ایمازونین ہان پراغ دوستو ایمازونین ہان پراغ جنوبی امریکہ کی برساتی جنگرات میں پائی جاتی ہے ان کی رنگت اور سینگ جیسی توسیع ان منڈکوں کو زمین پر آس پاس کی پتوں سے گل مل جانے میں مدد دیتی ہے یہ منڈک چھوٹی رنگنی والی جانوار چوہو اور دیگر منڈکوں جیسی شکار پر گات لگانے کیلئے پتوں میں چپی ہوئی ہوتی ہے نمبر چار لیپ ٹیل گیک کو دوستو لیپ ٹیل گیک کو مرغازکر میں پائی جانے والا ایک ہمیزنگ چپکلی ہے یہ چپکلی بارش کی جنگل میں شاخوں سے بے حرکت لٹکتے ہوئی اپنی دن گزارتا ہے جبکہ رات کی وقت یہ کریکٹ مکی مکڑیوں کا کروچوں اور گونگوں کا شکار کرتی ہے یہ چپکلی مری ہوئی پتی سے نمایہ مشابیت رکھتی ہے جو اسی دن کی وقت شکاریوں سے چپنی میں مدد دیتی ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنا موکول دیتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے نمبر تین گی ون وائپر دوستو گی ون وائپر ایک خوبصورت سامپر جو افریقہ میں پائی جاتا ہے زیادہ زمین پر رہنا پسند کرتی ہے اپنی بہت بڑی دانتوں اور چار سے پانچ پٹ جسم کے ساتھ یہ ظہریلہ سامپرات کی وقت حملہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے جب اسی کوئی مصیبت درپیش ہوتا ہے تو یہ سامزمین پر مردہ پتوں کی درمیان چھپنی کی کوشش کرتا ہے اس کی جسم کا رنگ اسی پتوں میں گل مل جانی میں مدد دیتا ہے گی ون وائپر عام طور پر پرینڈوں اور چھوٹی ستنڈاریوں کو اپنا شکار بنا دیتا ہے نمبر دو انڈین لیپ ونگ بٹر فلائی دوستو یہ تطلیہ زیادہ در اندونیشیا میں پائی جاتی ہے لیپ ونگ بٹر فلائی جب اپنی پروں کو بند کرتی ہے تو وہ بلکل مردہ پتوں کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے جن میں گری براؤن ریڈ گرین اور ہلکہ یلو شامل ہے بٹر فلائی کی یہ نسل سڑی ہوئی پلکانہ پسند کرتی ہے نمبر ایک گوست مینٹس دوستو گوست مینٹس اپریقہ اور جنوبی یورپ میں خوشک علاقوں درختوں اور جاریوں میں پائی جاتی ہے یہ مینٹس خود کو گلتی ہوئی پتوں کا روپ دیتی ہے بوری رنگ سے لے کر اس کا جسم اور آزا پر گنی کی ناروں تک بوت مینٹس اپنی ماحول کی ساتھ بلکل گل مل جاتی ہے پروٹ پلائی اور دیگر اڑنی والی کیڑی اس جانور کا پسندیدہ غذا ہے خطرہ محسوس ہو جانے پر یہ اکثر زمین پر بے حرکت پڑا رہتا ہے اور چونی پر بھی حرکت نہیں کرتا دوستو یہی پتوں کی طرح نظر آنے والی ساتھ امیزنگ جانور دوستو ویسی آپ نے ان جانوروں میں سے کون سا جانور دیکھا ہے کمر میں اس کی بارے میں ضرور بتانا اسے کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام